ہیلو دوستو اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ ایما کا جو وائی بیار بانٹو فائیو جی مارڈل 2020 مارڈل ہے اس بائک کے اندر ویک پائنٹس کونسے ہیں یا ایسے کونسے پائنٹس ہیں جن کی بنا پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں یہ بائک نہیں خریدنی چاہیے دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستو سے ریکویسٹ کروں گا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دوبار دیں تاکہ آنے والی تمام ریٹس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے نوٹیفکیشن باہر پر آپ کو ملتا رہے دوستو یہاں پر میں سب سے پہلے چیز کے بارے میں جو بات کروں گا وہ ہے پرائیس سیگمنٹ دوستو یہاں پر اس کی پرائیس جو ہے وہ کافی زیادہ ہائی رکھی گئی ہے ایک لاکھ تری سٹھ دار پانچ سو کی اپی اویلیبل ہے مارکیٹ کے اندر تو پرائیس کے حوالے سے یہ بائک آسانی سے سیل نہیں ہوتی اگر سیل بھی ہوتی ہیں تو ریسیل ویلیو آپ کو اچھی نہیں دیں گی ایس کمپیرڈ ٹو ہونڈا کی بائک سے وہ آپ کو بہت زیادہ اچھی ریسیل دیتی ہیں یہاں پر ریسیل کے حوالے سے آپ کو لگ بگ جو ہے اگر آپ بائک لیتے ہیں تو ویڈیا نام ون یئر آپ کو اچھا خاصا لاؤس بیئر کرنا پڑ سکتے ہیں تقریبا 40 to 45% جو آپ کو لاؤس بیئر کرنا پڑ جاتا ہے نیکس بات کرو دوستو یہاں پر تیسر نمبر کا پوائنٹ کی بات تو وہ ہے ڈسپ ریک کا ہونا دوستو آل دو یہاں پر فرنٹ پر جہاں ڈسپ ریک دی گئی ہیں لیکن دوستو جتنے پرائس چارج کی جاری ہے تو ایکسپکٹیشن یہ کی جاری تھی 2020 کے اندر کے بیگ پر بھی ڈسپ ریک دی جائیں گی لیکن اس طرح کی کوئی ایڈیشن نہیں کیا گیا اور سیم جہاں وہ لانچ کر دیا گیا یہاں پر دوستو سنگل سیلنڈر او ایچے ایس او ایس سی انجین آتا ہے لیکن یہاں پر اگر ڈول سیلنڈر دیتی ہے جائے اس پرائس سینج کے اندر تو یہ بائک دیا تھوڑی سی موس پریمیم ہو سکتی ہے اس کے بعد دوستو بھارت کا سکتا ہے چلوں یہاں پر جو اس کا ایک مین ایشو ہم نے کچھ یوزر سے ہمیں کچھ یوزر نے بتایا کہ یہاں پر جو اس کا مین ایشو آ رہا ہے کہ اس بائک کے اندر جو ہے آپ کو بارش میں بائر نکلتے ہیں تھوڑی سی بھی بارش ہوتی ہے تو آپ کے کپڑے بہت زیادہ خراب تکریباں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے آف کپڑے جو ہے اس میں خراب ہو جاتے ہیں شوز خراب ہو جاتے ہیں تو بارش کے اندر یہ بائک جو ہے وہ بلکل پرفیکٹ نہیں ہے اگر آپ موسم کو انجوائے کرنے کے لئے باہر جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بلکل یہ بائک پرفیکٹ نہیں ہے وہاں پر آپ کے جوتے اور کپڑے جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے تو آپ بارش کو انجوائی نہیں کر سکتے یا آپ کہیں بھی جانا چاہ رہے ہیں بارش کے دوران تو یہ آپ کو کافی زیادہ مسئلے کریئٹ کرتی ہے تو دوستو یہ کافی بڑا ایشو دیکھنے میں نظر آئے اس بائک کے حوالے سے اس کے بعد دوستو یہاں پر پارٹس کے ویلیبیلیٹی کے حوالے سے بات کروں کہ پارٹس تھوڑے سے زیادہ ایکسپینسیب ہیں تو پارٹس بھی تھوڑے سے آپ کو ایکسپینسیب پڑھ جاتے ہیں اس بائک کے یا پھر کچھ پارٹس آپ کو اویلیبیلی نہیں ہوتے تو یہاں پر یہ تھوڑا سا ایشو ضرور رہتا ہے اس بائک کے حوالے سے یا کچھ ایسی لوکیشنز ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو یہ پارٹس نہیں ملتے اگر آپ تھوڑا سا آٹ اف سیٹی چل جاتے ہیں دوستو یہاں پر ایک چیز اور مسئنگ ہے جو 2020 میں ایکسپیکٹیشن کی جاری تھی وہ تھا دیجٹل میٹر اگر یہاں پر اس بائک کو دیجٹل میٹر دے دیا جاتا تو یہ تھوڑی سی مچ پریمیم ہو سکتی تھی اس کمپیرڈ ٹو ویڈاوٹ دیجٹل میٹر آلدھو یہاں پر آر بیم میٹر بغیرہ دیئے گئی ہیں اور یہاں پر سٹریپ میٹر کی بھی آپشن دی گئی ہے لیکن اگر دیجٹل میٹر دیا جاتا تو یہ بائک زیادہ پریمیم ہو سکتی تھی 2020 کے لیے دوستو اس بائک کی جو ٹاپ سپیڈ دیکھنے میں نظر آئی ہے وہ تکلیپاً لگ بگ ہنڈرڈ پلس مشکل سے جاتی ہے یعنی کہ ہنڈرڈ پلس مشکل سے جاتی ہے یعنی کہ ہنڈرڈ فائیو تک آپ کو یا میکسیمم جو ہے بہت ہی زیادہ اگر کوئی اچھا ڈرائیور ہو تو 110 تک اس کو لے کر جا سکتا ہے یعنی کہ اس کی 120 تک ٹاپ سپیڈ ہونے چاہیے تھی ہونے چاہیے تھی دوستو نیکس بات کرتے ہیں چلو یہاں پر پلاسٹک بارڈی کے حوالے سے اس کے کچھ پارٹس جو ہیں وہ پلاسٹک کے لگائے گئے ہیں جس کی پیسے جب وہ لاؤس ہونے کا زیادہ چانس ہوتا ہے یعنی کہ پلاسٹک بارڈی بریک جلدی ہو جاتی ہے اور پھر وہ ایکسپینسیب بھی پڑھ جاتی ہے آپ کو تو تھوڑا سا یہ بھی ایشو اس بائک میں دیکھنے میں نظر آیا ہے تو دوستو آل دو اگر میں بائک کے والے سے بات کروں بائک بہت زیادہ اچھی ہے بہت زیادہ آؤٹ کلاس ہے اور بہت زیادہ آپ کو ایک سموتھ اور اچھی ڈرائیب پروائیڈ کرتی ہے دوستو بائک ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے لیکن دوستو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں صرف اس بائک کے جوہو ویک پائنٹس پر فوکس کیا ہے اگر آپ اس کو تھوڑڑ بائک کو دیکھیں تو ایک اچھی بائک ہے اور بہت ہی سموتھ بائک ہے اور بہت ہی مزیدار بائک ہے لیکن دوستو اگر آپ کو جو میں نے یہ ویک پائنٹس بتایا ہے 9 to 10 اگر آپ ان پر فوکس کریں گے تو پھر جو ہے یہ بائک آپ کو نہیں لینی چاہیے تو یہ آپ کو اپنی چوائز کرنی ہوگی کہ کیا آپ کو یہ بائک لینی چاہیے نہیں میں نے آپ کو اس کے ویک پائنٹس بتا دی اور میری ویڈیو موجود ہے جس میں میں نے آپ کو کمپلیٹ رویو دیا نئی معلومات کے ساتھ اللہ حافظ